اچھا ایک چیز یہ ہے جی کہ حدیث سے ریلیٹیڈ ہے کہ ترمزی کی حدیث ہے جس کی سند بھی مجھے پتا چلا ہے کہ حسن ہے کہ صحابی کو جنم کی آگ نہیں چھو سکتی آگے بھی ہے جس نے صحابی کو دیکھا اس کو بھی نہیں چھوے یہ حسن سند ہے جی جی پوری ہے اب یہ مجھے بتائیں کہ یہ جتنے اشخاص ہیں جن کے خلاف ساری بات چیت آپ کرتے رہتے ہیں اکثر بیشتوں کے واقعات بتاتے رہتے ہیں یہ سارے صحابی آپ ان کو مانتے ہیں ابھی آپ نے کہا ابھی آپ سے نہیں مکر سکتے آپ نے ابھی کہا جنتی بھی مانتا ہوں جنتی بھی مانتے ہیں اچھا پھر مجھے یہ بتائیں یہ میری سیز پر بڑی بیسٹی کی میری ایک بندے نے کہتا ہے یار آپ کو شرم نہیں آتی آپ لوگ جناب جنتی بندوں پر بیٹھ کے تنقیدیں کہتے ہیں جو اللہ کی جنتوں میں بیٹھے ہیں یہ کس نے کہا آپ کو یعنی آتی میں اس کو اسی کی تنقید کا جواب دوں کسی اہل ادیس نہیں کہا ہوگا زیر اہل ادیس ہوں نہیں کہنا تو اہل ادیس تو سب سے زیادہ جنتیوں پر تنقید کرتے ہیں معاویہ کی جنت کنفرم ہے یا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جنت کنفرم ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بائی نیم جنت کی بشارت دی گئی ہے نا اشرا موشا علیہ دیس میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بائی نیم تو نہیں دی گئی نا انٹریکٹلی کبھی سمندری جہاد کہتے ہیں جی ایتر شاہ جی میرے الویک ہو نا گردہ سوٹ لیجئے کہ عبداللہ بن عمر نے عجی تمتو کے مسئلے میں حضرت عمر کی مخالفت کی اہل عدیث تو ہر ممبر پر یہ روایت بیان کرتے ہیں کیوں ڈی تو حضرت عمر جنتی نہیں ہے ان کی غلطی کیوں بیان کرتے ہیں کیوں بیان کرتے ہیں پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کوئی بسلہ بیان کر رہے تھے کس نے کہا حضرت ابو بکر عمر یہ کہتے ہیں ان کا تم پہ آسمان سے پتھر برس پڑے میں تو میں نبی کے حدیثے سناتے ہوں تم ابو بکر عمر کے فتوے سناتے ہو مسند احمد سے تو حضرت ابو بکر عمر بائی نیم جنتی ہیں ان کی توہین حضرت ابو ابن عباس نے کیوں کی اور جو بیان کریں وہ بھی توہین کرنے والے بخاری مسلم میں آتا ہے عجی تمتو کے مسئلے میں حضرت علی نے مخالفت کی حضرت عثمان میں جب مندی لگائی تو حضرت عثمان کی کیا توہین ہو جاتی جب سنت کی اسٹیبلشمنٹ کی بات ہوتی ہے توہین اس وقت ہوگی جب انجینئر محمد علی مرزا ورسز حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہوگے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورسز حضرت معاویہ ہوں گے نا پھر وہ حضرت معاویہ کی توہین نہیں ہوگی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قائم کرنا ہوگا میں نے بار بار کہا کہ میری مجنی کسی نے کھولی دین کے مسئلے میں جب اہل عدیث ڈسکس کرتے ہیں حضرت معاویہ کا مسئلہ ابن عمر کی مخالفت ہم کتنے ناہنجار ہوں گے کہ ہم کہیں کہ حضرت عمر کی توہین کر رہے ہیں اگر حضرت عمر کی غلطی ہائلائٹ ہو سکتی ہے اور اس پہ محکومبال دو کہتے ہیں جی حضرت علی کی کوئی غلطی نہیں بتاتا اور بھئی حضرت علی کی غلطی میں نے کئی سال پہلے پورا لیکٹر دیا اجماع کی وجیت والا جس میں میں نے بتایا صحیح بخاری میں کہ حضرت علی نے مرتدین کو زندہ جلوا دیا تو ابن عباس نے آ کے کہا کہ امیر المعملین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرتدین کو قتل کروایا تھا آگ میں نہیں جلوایا تھا یہ سزا اللہ کے ساتھ خاص ہے اللہ اپنے بندوں کو دے سکتا ہے اور ترمزی میں الفاظ ہیں حضرت علی نے اس مسئلے میں رجوع کیا تو غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے توہین تو نہیں ہو سکتی اس مسئلے میں اس کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا باقی یہ جن لوگ کی غلطی ہے نا ان کے خمیازیں ان کی زندگی میں بھگتے گئے اور پھر ایشوز رزال ہو گئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی کی غلطی ہوا خمیازہ آج تک امت بھگت رہی ہے اس لیے وہ ڈسکس بھی ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی اور وہ ڈسکس ہو رہے ہیں بخاری مسلم کی حدیث کی روشنی میں یعنی ہم نے گھر بیٹھ کے میں نے کوئی ان کی خفیہ ویڈیو جو ہے وہ ویب کیم کے ذریعے بنا کے تو میں نے نہیں ریلیس کی ہے میں نے بخاری مسلم سے حدیث بیان کی ہے اور وہ اگر کسی کو اعتراض ہے تو بخاری مسلم کے پر فتوہ لگائے مجھے نہ مارو چور سے پہلے چور کی ماں کو مارو اچھا یہ جو باقی جو شخصیات ہیں جیسے مروان ہیں یا یہ ولید بن اکبہ عبداللہ بن سعید بن ابی سرہ اور بسر بن ارتات وغیرہ ان ساروں کے مروان بھی سابی ہیں مروان کو بالدوگ سابی کہتے ہیں لیکن سابیت اس کی ثابت نہیں ہے باقی جو نام لیا یہ سابی ہیں سارے بسر بن ابی ارتات وغیرہ ان تمام کو بھی آپ مطلب ہے کہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جنتی مانتے ہیں جی انشاءاللہ طرح جنتی ہوں گے انشاءاللہ طرح میں پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں اس کو قرید دیں انشاءاللہ جنتی ہوں گے جس نے ایک دہا بھی کلمہ پڑا وہ جنت میں جائے گا باقی اگر یہ دیس لے کے جاتے ہیں ترمزی کی کہ جس نے مجھے دیکھا اس کو آگ نہیں چھوے گی جس نے اس کو دیکھا اس کو آگ نہیں چھوے گی جس نے اس کو دیکھا اس کو آگ نہیں چھوے گی تو میں پھر کہتا ہوں حضرت عثمان کے قاتلین کو بھی آگ نہیں چھوے گی کیونکہ انہوں نے کہا مسکم صحابہ کو تو دیکھا ہوا ہے عضرت علی کے مخالفین خوارج ان کو بھی آگ نہیں چھوے گی کیونکہ انہوں نے بھی عضرت علی کو دیکھا ہوا ہے عبداللہ ابن سبا کو بھی آگ نہیں چھوے گی اس نے بھی دیکھا وایا جو ایک فرضی کریکٹر انہوں نے گڑا وایا بیسے تو کریکٹر تھا لیکن بعد کیا اور پاسے گررڈ ٹرپ ہوئے گی تو اجادی بن یوسف جو صحابہ کا قاتل ہے اس کو بھی آگ نہیں چھوے گی وہ کہیں گے نہیں نہیں اس سے استثناء ہے کہیں گے نا خود ہی کہیں گے نا یہ ٹھیک ہے نا جی تو جس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا اس کو آگ نہیں چھوے گی اس کے ساتھ امپلائیڈ ہے کہ وہ مرتے دام تک ایمان پہ قائم بھی رہا یہ جو منکرین زکاة تھے کیا انہوں نے حضور کو ایمان کے حالت میں نہیں دیکھا ہوا تھا حضرت ابو بکر کے زمانے میں جو مرتد ہوئے ہیں وہ وہی ہیں نا جو حضور کے زمانے تک مسلمان تھے مرتد تو وہی ہوتا ہے جو کافر ہوا ہے حضرت ابو بکر کا کوئی سپین کوئی سو سال کا تو نہیں دو سال کا ہے اور حضور کی فاتح کے فوراں بعد قبائل مرتد ہوگے یہ بہاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ جی قبائل مرتد ہوگے مرتد کون ہوتا ہے جو پہلے مسلمان تھا فتح مکہ پہ مسلمان تھا جو فتح مکہ پہ مسلمان تھا حضور کو دیکھا وہ کیا ہوا صحابی صحابی ہو چلے یہ کہیں گے دیکھا نہیں ہوگا صرف مسلمان ہوا ہے چلو پھر مالنہ ہے پھر بھی وہ روایتی چانتا ہے تابید ہے نا وہ مرتد ہوگیا نا مرتد ہوا میری قلب کمل نہیں ہوئی شاہدی مرتد ہوا نا مسلمان قذاب کے ساتھ جو لوگ لگے وہ مرتدین نہیں گے ہے نا تو بخاری مسلمان میں حدیث ہیں میرے عوضے کو اثر پہ کچھ اصحاب لائے جائیں گے میں کہوں گا صحابی صحابی میرے اصحاب ہیں مجھے کہا جائے گا آپ کے بعد انہوں نے دین کو چھوڑ دیا تھا الٹے قدم پھر گئے تھے میں کہوں گا صحقا صحقا لی من غیر باع دی اور اس میں الفاظ ہیں بخاری میں حضرت ابن عباس کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو حضرت ابو بکر کے دور میں مرتد ہو گئے تھے حضرت ابو بکر حضرت ابن عباس کا کول بخاری میں اسی حدیث کے ساتھ موجود ہے ابن عباس کو بھی پتا تھا کہ اس حدیث سے کوئی غلط ریزل نہ نکال دیں شیعہ نے ریزل نکال کے ابو بکر عمر کو فٹ کر دیا سونیوں نے ریزل نکال کے بریلویو کو فٹ کر دیا جی یہ امتی امتی ہے ابن عباس نے جناب اینا نوال عدیثہ نو بھی سمجھاتا کہ پائیو بریلوی دے نا لائی ہوئے کسی عورت بار عدیث دے ٹھیک ہے اور انہیں پھکی دیتی ابن عباس نے عدیثہ نو بھی پھکی دیتی اور ادھر جناب رافضیوں نے بھی پھکی دیتی بھئی ابو بکر عمر دے نا لانا یہ ہو نا ابو بکر عمر دے خلاف لو عسن اے بریلوی دے بندی عدیث نہیں سن بلکہ وہ زمانے سن اے اصحابی اصحابی کون ہے اس لئے آپ دیکھیں نا یہ نیف ڈار پارٹی ان عدیثوں کو فراد کہتی ہے نا وہ کہتی ہے جیسی کے اوپر تو پورا مقدمہ شیعہ کھڑا ہے علاقہ بغاری مسلم میں درجوں عدیثیں موجود ہیں ٹھیک ہے تو اس مسئلے کو سمجھیں ہم صحابی مرتے دم تک ایمان پہ جو قائم رہا اس کو صحابی مانتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دوزر کی آگ نہیں چھوے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے اس کے بندے کا معاملہ ہے انشاءاللہ کے ساتھ دوسرا ہم کسی کی جنت دوزر کا فیصلہ میں نے آج تک کیا ہے میں تو آج پھر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ جزید کو بھی اللہ نے معاف کیا جنت میں جائے گا میری مجدہ نہیں کھولی انہیں ہم تو دین کے اوپر جو ظلم ڈھایا گیا ہے دین کو بدلا گیا ہے صدقہ فطر کو بدل دیا گیا نمازوں کے اوقات کو بدل دیا گیا منو مئیہ کے دور کے اندر حضرت علی کے اوپر ممروں پہ لانتیں کی گئیں بخاری مسلم میں آتا ہے انہوں نے عید کا خطبہ جو ہے وہ نماز سے پہلے شروع کروا دیا جو دین کے اوپر انہوں نے ظلم ڈھائے ہیں ہم تو ان کے اوپر رونا ہوں وہ تو آگے آجے گا ذاتی دشمنی تو کسی سے بھی نہیں اس میں یہ تھا نا کہ یہ جو بلکہ میرے ذہن میں اب اس کا نام نہیں آرہا وہ جو آپ نے بات کی نا کہ اس طرح تو وہ بھی اس میں کٹیگری میں فال کار جاتے ہیں کہ اگر اس نے اس کو دیکھا تو جنوم آرام ہے اس کو دیکھا تو جنوم آرام ہے وہ جو پچھلے دنوں ایک وہ شیعوں کی کتاب کا آپ نے حوالہ بھی دیا تھا وہ جس کی بنیاد پہ کہتے ہیں سارا وہ جگڑا اور فساد کی وہ پوری کانی بنائی گئی ہے ابان ابیر وہ بھی میں خالد تابی ہے شاید جی تابی ہے تو وہ بھی پھر اس میں کٹیگری میں فال کار گیا نہیں سارے کذاب راوی جنہوں نے حدیثیں گڑی ہیں وہ تابیین ہیں سرکار حدیثیں کس طرح گڑی گئی ہیں صحیح مسلم کا مقدمہ پڑے امام مسلم کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس سے ان کو کسی دیا گیا کہ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں ان کا ٹھیک ہے سناو پھر وہ جب چلا گیا تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا ایک وہ زمانہ تھا جب ہمیں کوئی حدیث سناتا تھا ہم بڑے متوجہ ہو کے سنتے تھے اب ہمیں کوئی حدیث سنتا ہے تو ہم ذرا کیجول لے کے سنتے ہیں اور ہم تصدیق اسی وقت کرتے ہیں جب ہم نے خود بھی اس سن رکھی ہو کیونکہ اب لوگ حدیثیں گھڑنا شروع ہو گئے اور سیدنا ابن عباس کا ایک قول صحیح مسلم کے مقدمے میں ان کے سامنے حضرت علی کے کچھ فتاوہ لائے گئے انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ ابن عبی طالب کے فتاوہ نہیں ہے اگر یہ فتوے علی ابن عبی طالب نے دیئے ہوتے تو وہ گمراہ ہو گیا ہوتا اللہ کی قسم انہوں نے ایک بڑا قیمتی علم ضائع کر دیا حضرت علی کے فتوے ان کی زندگی کے فوراً بات تبدیل کر دیئے گئے اور ابن عباس ان کا گھارگاہ گواہ کہہ رہا ہے کہ فتوے بدل دیئے اس کا کیا والا دیا آپ نے صحیح مسلم کا مقدمہ جی میں نے پورا لیکچر مسئلہ 36 دیا ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں موجود ہے امام مسلم کہتے ہیں سو ایسے تابعین تھے جن کے نیک ہونے پہ اتفاق تھا اور اس پہ بھی اتفاق تھا کہ ان سے عدیث نہیں لی جائیں گی عدیث کے معاملے میں زیرو ہے تو تابعین سے بڑے تو کذاب ہی کوئی نہیں ہے ساری جھوٹی عدیثیں تابعین نے گھڑی ہے خوارج سارے تابعین ہے خوارج کون ہے امان کی حالت میں انہوں نے دیکھا نا ان کی تقویر تو ہم خوارج کی نہیں کرتے نا اہلِ بدت میں ان کو کہتے ہیں تو یہ سارے تو کذاب تابعین میں تو سارے بڑے کذاب پیدا ہوں ہیں تابعین کی میں تو جرہ کی گئی ہے